السلام علیکم ورحمت اللہ حکیمتین کیفائیتی گجرات انڈیا سے اچھا اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں جو ہے مردانہ کمزوری کی تشخیص کے بارے میں میں نے بتایا تھا اور جن لوگوں کا مزاج سرد ہوتا ہے اور وہ اپنے مزاج میں نہیں ہوتے یعنی تین نمبر میں ان کو ہونا چاہیے قانون وفرد آزا کے حساب سے اس میں وہ نہیں ہوتے وہ ہوتے ہیں پھر چھے میں اور ایک میں زیادہ تا تو ان کو پھر یہ ساری تکلیفیں سامنے آتی ہیں ہلکہ ہلکہ سا بخار رہنا جسم میں جو ہے سستی پشاب سفید اور بخار بھی اور مردانہ کمزوری خاص طور سے جو سب سے بڑا مسئلہ ان کے سامنے اس ہی کہا ہوتا ہے تو اس سلسلے کی جو دوسری یہ کڑی ہے اس کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں کوئی نسخہ ایسا بتاتا ہوں بلکہ ایسی تجربہ شدہ چیز بتا رہا ہوں جو آپ دکان سے تیار شدہ لے لیں اور اس سے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا کیونکہ ہر بندہ تشریف بھی نہیں کروا سکتا ہر بندہ جو ہے دوائیاں بنا بھی نہیں سکتا اور ہر کسی کے پاس ایسے حکیم بھی نہیں ہوتے جو حکمت کو جان رہے ہوتے ہیں اور آپ کو صحیح گائیڈ کریں اس لئے میں سوچ رہا تھا کہ ایسے چیز بتا دوں جس کو کم سے کم لوگ خود جا کر خرید لیں تیار چیز اور اس سے انشاءاللہ ان کو افاقہ ہو جائے آپ نے کرنا ہی ہے کہ ماجون سالب یہ یاد رکھ لیں آپ ماجون سالب اور ایک آتی ہے ماجون پیاز یہ دو آپ نے لے لینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے لینی ہے کرس خراتین یہ کرس خراتین ہے خراتین سے بنی ہوئی گولیاں ہیں اور ایک کیپسول آتا ہے ہمدوجین کر کے یہ ہمدرد والے بناتے ہیں انڈیا میں یہ ہمدوجین کے نام سے بنتا ہے اور پھر دیگر ممالک میں کس نام سے بنتا نہیں مالوں وہاں ہمدرد کی عدویات ملتی ہوں گی تو اس کا فارمورہ دیکھ کر نیٹ پہ سے تو آپ اس طریقے کا کیپسول لے سکتے ہیں تیسری چیز ایک لازم چیز اس میں یہ ہے کہ جو آدمی قوت باہ کا مریض اس تحریک میں ہو چکا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کا پھر میدہ خراب ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کی بڑی نعمت ہے اگر میدہ خراب ہے خبز ہے یا گیس بنتی ہے اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ چیزیں جو مقویات ہیں یہ جب بندہ کھائے گا جس کا میدہ خراب بھی نہیں ہے تو اس کا میدہ خراب ہونے لگے گا کیونکہ یہ طاقتور چیزیں ہیں ان کو یہ حضم نہیں کر پائے گا کہ میدے میں پہلے سے سردی بیٹھی ہوئی ہے جب سردی ہوگی تو طاقت والی چیزیں جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر گیس بنے گا اس کے اندر کافی اور اور باقی دیگر ساری جو تکلیفیں ہوں گی یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں تو اس کے لئے ارک پودینہ لے لینا ہے ارک پودینہ یہ وہیں سے مل جاتا جہاں سے یادویات ملتی ہیں استعمال آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ماجون پیاز اور ماجون سالب جو ہے یہ پانچ پانچ گرام جتنی آپ نے صبح کھالی پیٹ کھانی ہے اور دو گولی کرس خراتین جو ہے یہ ناشتہ کرنے کے بعد کھانی ہے اس کے بعد شام کو بھی اسی طرح کہ دو گولی آپ نے کھانا کھانے کے بعد جو ہے یہ کرس خراتین کھانی ہے اور کھانا کھانے سے پہلے ایک گھنٹہ کم سے کم آپ نے ماجون پیاز اور ماجون سالب یہ پانچ پانچ گرام کھانی ہے اور جو ارک میں نے بتایا ہے یہ ارک دونوں ٹائم صبح شام کھانے کے بعد آدھے کپ جتنا پینا ہے آدھا کپ یعنی چھے چمچی چھوٹی اگر آپ لے لیں چھے یا پانچ تو اس کا آدھا کپ بن جاتا ہے چائے والا چھوٹا کپ جو ہوتا ہے وہ آدھا لینا ہے دونوں ٹائم کھانے کے بعد اور ہم دو جین کیپسول یہ رات کو سو تے وقت لینا ہے جب آپ سونے جائیں کوئی اس کو پانی سے لینا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دودھ سے لیں ہاں اتنا ہے کہ جو دوسری دوائیاں ہیں ان کو اگر آپ دودھ سے لے رہے ہیں جیسے پرس خراتین ہے تو اس کا فائدہ دگنا ہو جاتا ہے ورنہ اس میں جو ہم دو جین ہے اس کے اندر دودھ کا لازمی ہونا نہیں ہے بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انشاءاللہ آپ کچھ دن تو آپ کو انشاءاللہ مکمل احفاقہ ہو جائے گا جن بھائیوں کو کوئی چیز نہ ملے یا سمجھ میں نہ آئے تو آپ جو ہیں کمنٹ پر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ان کی حت المقدور رہنوائی کروں گا بہت بہت شکریہ اپنی دعاوں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کریے گا اللہ حافظ